ناظرین پاکستانی سیاست کا مرکز کبھی لندن تو کبھی دبائی رہا ہے اور اس آج کل دبائی مرکز کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلمینون کی کچھ ملاقاتیں ہوگی جس کو باقاعدہ طور پر یہ نہیں کہا گا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی لیکن بے قاعدہ ملاقاتوں یا باقاعدہ ملاقاتوں کے باوجود پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خاصے اترازات بھی اٹھایا اور کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو خبر دی کہ ان تحفظات کو اترازات کو دور کرنے کے لیے میاں نواز شریف کی جانت سے بھی کہا گیا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی ایم کی اب ضرورت باقی نہیں رہی ہے دبائی میں ہونے والے مذاکرات اچانک نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے ذریعے تھے انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ دبائی ملاقات سے متعلق اب تک پی ٹی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا حکومت کیا صرف تنقید کے لیے ہے اعتماد میں لینا چاہیے تھا ہم اپوزیشن کو توڑنے سے بچانے کے لیے اس سمبلی میں گئے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جن اترازات کے حوالہ دیا گیا ہے وہ ملاقاتیں کہا گیا کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی ہیں اور اب کچھ دیر پہلے ہم ذرائع سے خبر دے رہے تھے کہ ان کو منانے کا بھی ٹاسک دے دیا گیا وزیر آزم شاہباز شریف کو اور ان کے تحفظات دور کرنے کی بھی بات کی گئے ساتھ ساتھ ملاقات کے لیے بھی میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ ایک تو مرکز بنا ہوا ہے اس کے اثرات اب کہاں ہوں گے کن معاملات کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلمی نون کے رہنماء سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب ایسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمیں یہ جوائن کیا ہے سینئر صحافی پرتزیکار مجاہد بریلوی صاحب نے مجاہد بریلوی صاحب سر آپ کو بھی بہت شکریہ غوث محمد نیازی صاحب سر مولانا فضل الرحمن صاحب کو کٹھا دیا آپ نے کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں نہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اعتماد میں ہیں نہ ملاقاتوں میں شامل ہیں کیا وجہ ہوئی سر کہ مولانا فضل الرحمن صاحب غیر اہم ہو گئے ہیں آپ کے بات نہیں گئے غیر اہم نہیں ہوئے سہرہ پی ڈیم جو ہے دس مہا پارٹیوں کا ایک ہارے ایکویشن ہے تو تھوڑے بہت یہ باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ پی ڈیم خطرے میں ایسی بات نہیں ہے بے خار بے شاید جو ملاقاتیں دوبئی میں ہوئی ہیں تو ان کو شاید اعتماد میں نہیں دیا گیا تو ان کو غمان تھا کہ مجھے پارٹی اعتماد میں لے گی تو اعتماد ملے گی اب جب امیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ شباب 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 صاحب کو کہ آپ فضربان صاحب کو سب کچھ بریف کریں تو جب بریف کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہمارے کولیشن انشاءاللہ وقت تب تیرہ اگرز تک اسمبلی بھی باتیں پوری کرے گی اور اس کے بعد اس کا بھی امکان ہے کہ نیکس سیلیکشن جو ہے اس میں ہم اعتحاد بنا لیں یا سیٹ ایجسٹ میں کر لیں اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے تو اسی کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے ہم انشاءاللہ کٹھے چلیں گے پہلے بھی چلتے رہے ہیں اور جن نا مسائد حالات میں ہم نے ملک سنبھالا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہو تقیباً سبا سال ہو گیا پھر نے ایک امت چلائی ہے ملک کو کرائیسس سے نکال آیا ہے پی اگریمنٹ کی ہمارا جو ہے وہ تقیب میں کمپلیٹ ہے ہمارا چودہ جولائی کو میٹنز ہو جائے گی ایزیکٹو کی میٹنز اور پھر سارا پرانسلی سارے الیکشنز کی تیاری ہمیں شروع کریں گے تو اسی کوئی بات نہیں ہے ملک سبا ہمارے تیادیاں تیادی رہیں گے صحیح ٹھیک اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کے گھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن معیشت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے